موسیقی اس وقت جو یہ پچھلے کچھ دو ہفتے سے جس کے نمکی پرفارمنسز ہو رہی ہے میرا خیال میں انڈیا کے اوپر کافی زیادہ پریشر آیا ہوگا سپیشلی جو رینکنگ کے اندر نمبر ون کے اوپر آگئے ہیں پاکستان کے اندر جو بھی بندہ کہے کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کچھ یہ اجیب نہیں کیا وہ اجیب نہیں کیا جو بھی ہو بات تو کئی نگی نائکنگ کے اوپر آئے جاتی ہے تو آپ کو کھیلتے بھی یہ تو ہوتا ہے کہ اچھا یہ جس فارمٹ کے اندر نمبر ون ٹیم ہے جسے ہم میچ کر رہے ہیں تو پریشر تو آتا ہے اس کا جو جو بھی بریلین پرفارمنسز ہوئی اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گی اس ویڈیو کے اندر لیکن پہلے ہم یہ بات کرنا ہے کہ نپال نے بڑی ہی اچھی کرکٹ دکھائی تھی بٹس ان پیسز کے اندر آکے یہ ان کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے شروع میں سکیر تو ایک دیئے دیا تھا امام الحق کا شروع میں ایک کیچ ڈراؤپ ہو گیا تھا جو کہ لینا چاہیئے تھا تو پھر امام الحق نے بھی یہ کہا گیا ہے دیکھو سپیرٹ آف دی گیم یہی ہوتی میں لائد بیٹھتا ہوں اسکور کے اوپر جو میں کر رہا ہوں اس نے بھی پھر بعد میں اپنے آپ کو آؤٹ کر بھائے اس کا کہا میں اس ایسی میں کچھ چاہتا ہی نہیں اننگز جس کے اندر مجھے جو اخراتی رنز بھی لے جائیں تو وہاں پر بھی وہ آؤٹ ہو گیا تھا اوپنرز ہمارے چلے گئے تھے کئی نہ کئی ایک سٹیج آگی تھی سو کے پر بخم میں کوئی چار آؤٹ تھے باور کا بھی ایک کیج ڈراؤپ ہو گیا تھا اس وقت تو محول کچھ اور ہی ہو جاتا ڈیڑھ سو کے پر پانچ ایک آؤٹ ہوئے تھے ہمارے خیر یہ جو حرکت کی ہے نا امام نے یہ ہوتی سپیرٹ آف دی گیم یہاں پہ جو ہے مان کرنے اور وہ سب چیزیں ہونی امام نے کہا بھائی میں جو اپنی وکٹ دے دوں گا دوسری طرف جو ہے وہ فقر کا بھی کوئی اسی طرح سین ہوا تھا فقر جو ہے وہ اچھی ٹیچ کے اندر لگ رہا تھا ای نو کہ اس وقت لوگ جاہوں بڑی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ بھائی اس کو ڈراؤپ کرو یہ کرو وہ کرو ہاں ٹھیک ہے سب سے جو میرے خواہ میں ہلکی فارم جا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ فقر کی جا رہی لیکن میرا خیانہ میں فقر کو ہم بلکل بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے بہت ہی زبدست او ڈی آئے کا بلکل پرفیکٹ بیٹر ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی فارم کئی نہ کئی واپس آئے گی اگلے کچھ میچز میں ہی یہ جو ہے نا یہ سب کو چک کرا دے گا پھر اور آج بھی کوئی تھوڑے ٹچ میں لگ رہا تھا لیکن میچار آؤٹ ہو گیا ویسے اگر دیکھا جائے تو پوری جو ایننگز تھی اس کے اندر کوئی ڈفرنس رہا ہے نا تو وہ بابر آزم ہی رہا ہے مطلب بابر آزم اور رزوان کی جو پارٹنرشپ ہوئی تھی اس کی ویسے بھی سٹیبلیٹی آگئی تھی ایدر وائز ہم لوگ پھر سٹرگل کر رہے تھے ٹاپ آٹر جو ہے وہ ایک دفعہ پھیر رہے ہیں یہ بڑا چان کے لیے ویک اپ کال بھی آگئی ہمارے ٹاپ آٹر کے لیے لیکن بابر آزم ہی ڈفرنس رہا ہے اس کے بعد جو رزوان بھی تھا اس کے بعد چالیس کت پر آ کر جس قسم کا وہ رن آؤٹ ہوئی ہے مطلب پاپا کی پری بنے میں ہوا کے اندر بیڈ بھی ہوا کے اندر ٹانگیں بھی ہیں کدر اڑتے ہوئے جا رہے ہو تم بلکل سکول بوائز والی ایرر ہے جو کہ انہوں نے کی ہے کرکٹ کے اندر آ کے اس لیول کی اوپر آ کے اچھا کھیل رہا تھا لیکن وہ آؤٹ ہو گیا ہوئی بڑا ڈسکاریجنگ تھا پہلے چار میں سے دو دو رن آؤٹس ہوئے ہیں جو کہ بڑا علامنگ ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ دو دو رن آؤٹس ہوئے ہیں امام بھی جو ہے وہ رن آؤٹ ہوا تھا اور رزوان بھی رن آؤٹ ہوا تھا اور سیوسائیڈل قسم کی طرح امام نے تو بہت خواب میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس بول جاری تو اسی کو انڈر ایسٹرمیٹ کر دیتا کہ اس کی کدر ڈائریکٹ تھو لگے کہ جب لگ گی تو میں چھپ کر کے چھلا گیا باہر تو خیر نپال جیسی جو یہ جو اس قسم کی جو نیشنز ہیں پندرہ بیس منٹ پر آپ کو پتا چل رہا تھا کہ یہ کس نسل کی قوم ہے تو بڑی اچھی بائیٹ زیادہ مجھے نپال سے بہت ہی سویٹ کیونکہ ان کے بہت زیادہ کراوڈ بھی آئے بہتا پاکستان کے اندر جو کہ نپال سے ہی آئے تھے تو بھی ویلکم دیم آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹریول کر گی یہاں پہ خوش آمدید ہم کہتے ہیں آئے ملتان کے اندر میچز ہو رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت پریشان تھے نراز بھی تھے کہ بھئی سٹیڈی پورا خالی تھا انہوں نے بھی پہلے تو بھائی جو ہماری اوپننگ ساری مینی تھی اس کے پر ایک خاتون بھی آئی ہی تھی نپال سے جس کی وجہ سے نپال مجھے تھوڑا اور زیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا کہیں کہیں تھرکی تو میں بھی ہوں تو وہ چیز کہیں بھی باہر آ جاتی ہے کرکٹ میں دیکھتے ہیں اس سے بھی شاید مجھے نپالی لوگ جو پسند آنا شروع ہو گئے لیکن جو بھی ہو وہ جو کیمرہ وغیرہ سیٹ کرتے ہیں جو آپ سٹیج سیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آپ شوٹ کر رہے ہیں مدب جدر سے آپ شوٹ کر رہے ہیں پیچھے ساری ایمٹی کرسیاں نظر آ رہی ہیں کوئی اور اینگل بینگل بنا دو یا پیچھے کم از کم کوئی وہ بورڈ شوڑی لگا دو جیسے آپ شوٹ کر رہے ہیں اتنا برا لگ رہا تھا لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ ملتان کا شہر جو ہے پاکستان کے اندر میرے خیال میں گرم ترین شہروں میں ہوتا ہے اوپر سے گرمی کا محصب بھی ہے اور دوپیر کے وقت دو بجے کون پاگل آئے گا جو بھی آئے گا اس کے اپنے انڈے جو ہیں ابل جائیں گے اتنی گرمی چل رہی ہوتی تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ابھی بھی آپ دیکھیں تو دھوپ کے اندر جو سیٹی تھی اس کے برے کوئی نہیں بیٹھا باتا لوگ صرف چھاؤں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے شام تک فل ہو گیا تھا لیکن شام تک میچ بھی ختم ہو گیا تھا بابر نے بھی جو کرنا تھا پہلے کر لیا تھا تو پورا ون سائیڈیڈی ہو رہا تھا میچ لیکن جو مجھے ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص ہائیپ ہم نے بنائی بھی نہیں تھی بھئی یہ ایشیا کپ شروع ہو رہا ہے مجھے پاکستان میں کہیں کچھ خاص ہائیپ نظر نہیں آ دی برینڈز رنڈز پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں یا کچھ بل بورڈز وغیرہ لگا دو کچھ تھوڑی سی کچھ ٹی ویسیز وغیرہ چلنے چاہیے کچھ شور ہونا چاہیے ورلڈ کپ سے زیادہ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں ورلڈ کپ سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر انگیجمنٹ بنی بھی ہوتی ہے ایشیا کپ کے اندر لیکن ہمارے ماشاءاللہ مارکٹنگ کی بھی جو جینئسز ہیں ان کو بھی یہ چیزیں سمن نہیں آتی ہیں وہ بھی ان کو زیادہ کوئی نا کیونکہ ورلڈ کپ پھر بھی لگ جائے گا کہ ورلڈ کپ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہیں نا یہ جتنے جو بورڈرز ملی بھی ہیں وانستان پاکستان انڈیا بنگلہ دیش شریلنکا یہ سب یہ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا میرا خان میں پچھلے ساتھ سو سال سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں قتل و غارت خون ہوا اسی پیرے سے تو یہ پورا ریجن جو اتنا سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ اس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو لڑائی ہے نا وہی رائیویلری کو اپنے کیش کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو گراؤنڈ میں نظر بھی آئی خالی پاکستان انڈیا کی رائیویلری نہیں ہے پاکستان اکمانستان کی بھی اب شروع ہوگی دوسری طرف وہ بنگلہ دیش اور شللنکہ کی آپ دیکھیں جو چل رہی ہوتی ہے انڈیا شللنکہ کی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں یہ مطلب اس کے اوپری برینڈز کو اور بزنسز کو جو ہے وہ کیش کرنا چاہیے لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت زیادہ سیانی لوگ ہیں اس طرح کی ہائپ نہیں کریئیٹ ہوئی بھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی ایشیا کپ کی ایم شور کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہوئی بھی ہوگی لیکن پاکستان میں بہت ہی حلکی حال ہو تو پرسے پندرہ سال کے بعد یہاں پر اگر اس طرح ٹرائی نیشن سیریز جو ہے مطلب ہو رہے ہیں تو اس کی تو ہائپ ہونی سی تھی لیکن اس طرح ہائپ مجھے نظر نہیں ہے انہم ویری ڈسپوائنٹڈ کہ چھوڑو بھئی یار باگی سب چیزیں دفع کرو کس کے بارے میں ہم بات کریں گے بات اصل میں ہونی چیز بابر آزم کی اس نے ڈیٹ سوران براندین نائنٹین سنچریز ہو گئی میرے دوست کے صرف ایک بندہ اوپر رہ گیا پاکستان کی طرف سے جس نے زیادہ سنچریز بنائی ہیں اور وہ ہمارا دوست صحیح دنور ہے اس تک بھی یہ پہنچ گئے ان میرے خاند میں اس کی آدھی سے بھی کم ایننگز کے اندر یہ نائنٹین کے پر پہنچا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایرا دوسرا تھا یہ تھا وہ تھا بھائی یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ ایرا میں بھی یہ کوئی نارمل چیز تو نہیں یہ اترے میچز بھی اس میں نہیں کھیلے ہوئے جیسا کہ میں کھولی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار اس وقت جو سچین وغیر آئی نے والنگٹی بلکل آئے کمپریٹلی اگری کہ وہ زیادہ بیتر بیٹس من تھے لیکن اس میں کھولی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کو تو جو بولر مل رہے ہیں وہ انہی پر مار رہا ہے تو یہ سب رول سب بیٹس کے لیے ہیں جو اس وقت کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کمپیر کر لو باقی پھر کیوں نہیں پہنچ رہے کھولی تک اسی طرح بابر کے ساتھ باقی کیوں نہیں پھر پہنچ رہے ہیں انتر ہی تو خیر رونے لگے رہیں گے لوگ جہاں وہ ہیٹرس کوئی نہ کوئی ریزن بنا کے کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بلکل بکواس خرم کی ڈیبیٹ ہے ہر کسی کو ایک اور اپچونٹی مل رہی ہے ہر ٹیم جو ہے وہ چھوڑی ٹیم کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے ہر ٹیم جو ہے بڑی ٹیم کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے ہر کسی کی وہی رولز ہیں جن کے اندر وہ کھیل رہے ہیں ہاں کچھ بیٹنگ کنڈیشنز اور اس ستم کی چیزیں ہو جاتی ہیں بٹ سٹل اور بھی پلیئرز ہوتے ہیں اسی ٹیم کے اندر اور پلیئرز ہوتے ہیں جن کو بھی وہی ساری فسیلٹیز اور وہی ساری اپچونٹیز مل رہی ہوتی ہیں ہر کوئی کیش نہیں کر سکتا اوپر ساتھ بڑی زبدس ایک سٹیٹ بھی ٹی وی کے پر دکھارے تھے جس کا اندر بابر آدم کی سٹرائک ریٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 50 مارنے کے بعد جو ہے اس کی سٹرائک ریٹ کی طرح پہنچ جاتی ہے سو سے اوپر چلی جاتی ہے اور وہ بلکل یہ دیکھو نا ایک گیم پلان بھی ہوتا ہے ہمارے بہت سے جو عوام ہیں نا انہوں نے دوہزار سترہ آٹھارہ سے کرکٹ دیکھنا شروع کی ہے اور وہ بھی ٹی ٹوئنٹی کی بارے سے دیکھنا شروع کی ہے جس کا اندر ہار بال پر چککا بچ سات بال ہوں تو کوئی چوکا نہیں لگا تو ان کی دل خراب ہونا شروع اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اوڈیا کرکٹ جو ہے وہ سب سے کمپلیٹ کرکٹ ہے کیونکہ اس کے در دونوں کا مکسٹر رہنا ہے کمپلیٹلی اگری ایسا ہی ہے کیونکہ بیچ میں ایسی میننگز آہ رہتی جب آپ کو بھی ٹی ٹوئنٹی کی طرح کھیلنا پڑتا ہے ورنہ آپ کو ٹی 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 ترہ بھی کھیلنا پڑتا ہے اور بلکل ٹیسٹ بھی نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی لیمٹیڈ ہوورز ہیں تو یہ ایک بڑا ہی ایک زبدت سکم کا امتزاج بناوا ہوتا ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج ہی ہوئی ہے لوگ ابھی دوہزار سترہ سے ہی یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ ٹی ٹوئنٹی دیکھ دیکھ ان کو سمجھ نہیں آگی تھی کہ یہ کونسا فارمٹ ہو رہی ہے کس قسم کی ایننگز ہے تو ایننگز اس کے اندر یہی ہونی چیز کہ پچاس تک جو ہے وہ آپ سلو جائے اور پھر اس کے بعد ایسے جائیں اور پھر کیا کوئی ایننگز کھیلی اس نے مار مار کے چکے ڈیٹسوں تک گیا یہ میں خواہ میں کوئی ایک سو تیس ایک سو چالیس کی سٹائک ریٹ کے اوپر یہ کر رہا تھا ففٹی کے بعد سکور اور دوسری طرف جو میرے دوست نے یار ایننگز کھیلی ہے میرے دوست افترخار نے جو سنچری ماری ہے میرے خواہ میں پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ دوسرا بندہ ہے جو نمبر چھے کے اوپر آکے ہنڈرڈ مار کے گئے نمبر چھے کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں اور تب آپ ہنڈرڈ مار دیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ آپ گیس کریں کہ اس سے پہلے کس نے نمبر چھے کے اوپر آکے پاکستان کے لیے ہنڈرڈ ماری ہوئی اور وہ ہے میرا دوست اکو میرا دوست یا میں بھولی گیا تھا تم لوگ انہیں کبھی یاد ہی نہیں کریا میرا دو جو دوبارے آج کے نیوز میں آیا ہوا تھا سارا دکھی کسیم کی ریزنز کی میرا سے آیا ہوا تھا اللہ اس کے لیے آسانیہ پیدا کرے لیکن میرے اکو دوست جو تھا اس نے لاس ٹائم نمبر چھے کے اوپر آکے پاکستان کے لیے سنچری ماری تھی یہ جو چھے نمبر کے پر آتے ہیں وہ اگر چھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہوں سارٹھ ستر رنز جو بڑے سکور ہوتے ہیں نوٹ آٹ چل جاتے ہیں بیچارے ان کے پاس اتنی بالنگ ہی نہیں ہوتی اور دوسری بات ان کا رول کیا ہوتا ہے افتخار نے اپنے رول کو بلکل نہیں بھولا جس رول کے لیے وہ آیا ہوا ہے جس پوزیشن کے پر آئے اس نے اسی طرح کی کھیلی بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی بابا رازم نے سلوہ کھیلی تھی اس نے بھی تو تیز کر دی نا بھئی یہ نمبر چھے کے پر آئے بابا نمبر تین کے پر آئے اس کا اور رول ہے اس کا اور رول ہے تو وہ جو اپنے رول کے حساب سے کھیلتے ہیں ان دونوں بابا نے وہ اننگز کھیلی ہے اور افتخار نے جو کھیلی ہے بلکل سیلف لیس بلکل ٹیم پلان تھا کہ جی اس طرح میں نے جانا ہے یہ رنڈٹ میں نے رکھنی ہے بابا آؤٹ ہو جائے فورٹیز میں بھی اس طرح کھیل رہا ہے نائنٹیز میں بھی اسے طرح کھیلائے کمال سب سے دیتری نیننگ سے مجھے لگی وہ افتخار کی ہی لگی خیر بعد میں جو باولنگ بھی ہو رہی تھی تو اس کے اندبی شاہین بھائی جو انہوں نے آکے پہلے اوبر کے دو آؤٹ کے لیے تھوڑی سی ہلکی باولنگ ہو رہی تھی لیکس ٹام سے باہر ہی جا رہی تھی تھوڑا سے لکی بھی ہو گئے تھے لیکن پھر بھی باولنگ تو باولنگ ہے انہوں نے بلکہ وہ جو ان سونگنگ جو کراتا ہے وہ اس نے کرائی سب کو پتا ہوتا ہے کہ بول کس طرح نہیں ہے اور کیا ہونے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے ہر دفعہ اور اس کے اوپر محصوم نے جو ہے ریویو بھی لے لیا تھا جو کہ بڑی بری طرح اس کے موگ کے اوپر پڑا خیال جو بھی ہو بعد میں میرا خواہ شاہین جو ہے وہ باہر بھی چلا گیا تھا اس کو کچھ تھوڑا بہت مسئلہ بسلہ ہو گیا تھا ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا آئے ہوپ کہ کوئی سیئلس بسلہ نہیں ہے میرا خیال میں ہارس روپ بھی باہر گیا تھا اور یہ بات میں آگے شاہد فیلڈنگ بھی کر رہا تھا مجھ نہیں پتا کہ آپ لوگوں پتہ نیچے کومنٹس بھی ضرور بتائیں کہ بھائی کوئی انجری و انجری کا سکیر تو نہیں ہے یار ابھی کچھ دنوں کے بعد انڈیا کے ساتھ میچ ہے وہ تو سب سے بڑا ہمارا جو ایک آئیٹم ہے جس سے ہم اس کو ڈر آ رہے ہیں وہ تو بہو بہو ہوتا ہے کہ بہو آ جائے گا بچوں میں اس سے ڈر آتے ہیں وہ شاہین ہی ہے خیر جو میں سب سے زیادہ خوش چونوں وہ اس بات تو خوش چونکہ شاداب میرا دوست جو ہے وہ واپس فارم کے اندر آ رہا ہے پھر چار وکٹیں لے کے چلا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنگ تھا پچھلے بڑے عرصے سے یہ اچھی فارم میں نہیں تھا پھر بھی چل رہا تھا بولنگ میں بہت ہی ہلکی بول چھول ہو رہی تھی کوئی ردم میں نہیں آیا اور یہ جو ردم میں آیا ہے نا یہ سب سے بڑا مسنگ لنگ تھا جو ہمارا او ڈی آئی ٹیم کے اندر تھا کانفیڈنٹ آدمی ہے دماغ بھی یوز کرتا ہے اور زبردست آل راؤنڈر بھی ہے میں سب زیادہ خوش اسی بات میں ہوں کہ شیڈی میرا دوست جو ہے وہ واپس فارم کے اندر آیا با ہے اور اس کا ردم واپس آیا خیرہ آپ سب کو بہت دو مبارک بات ہو کیونکہ وکی آرثر بھی نظر آئی ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ کوچ واپس آ چکے ہیں پچھلے بھی ایک دو میچے سے اگبانستان والے میں وہ آئے تھے اسی کے اندر ہماری حالت بھی خراب ہوئی تھی جب وہ آئے تھے وہ اپنا اب شکر چہرہ انہوں نے دکھایا تو ٹیم کی جو وہی پرانی ملی حالتیں شروع ہوئی تھی لیکن اپنی صورت ریکاور کر دی ہے تو بہت مبارک ہو ہمارے کوچ جو ہیں وہ اب ٹیم کے ساتھ آگئے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال تھے تو بس زوم پہ ہی میٹنگ ہو رہی تھی ادھر ایشون جو ہے صحیح بیٹی ٹویٹ ٹویٹس کی بابر کے بارے میں جب نیپال نے پہلے دو آؤٹ کر لیے تھے ہمارے تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ بابر آزم کی ہی فیکٹ ہے جو کہ لے کے جانی پڑی کی اور بھی کوئی صحیح بات کی تھی اس نے اور اس کے بعد پھر جب بابر نے ہنڈرڈ بھی ماری ہے تو اس نے ٹویٹ کی بندہ تو پھر پڑا لکھا ہے نا پڑا لکھا آدمی جو ہے وہ کئی نکی پتہ ہی چل رہا تھے کہ پڑی لکھی بات ہی کرتا ہے اور شیپ منٹیلٹی نہیں ہوتی کہ بس تھرو آؤٹ جو ہے گالیاں دیتے رہا بس برا ہے تو وہ ہر چیز میں برا ہے بس وہ اچھا ہے تو وہ ہر چیز میں اچھا ہے یہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے پڑا لکھا آدمی پتہ چل رہا تھا کہ ایکسپوچر بھی ہوا ہے بہت سے انڈین اور پاکستانی کرکٹرز ہیں جو ما شاء اللہ کبھی سکول تو نہیں گئے وہ کہتے تو یہ یہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور بہت سے آج کل آپ کے موٹیویشن سپیکر بھی آئے وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ سکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرانے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو بلکل بکواس باتیں ہیں کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہیں نہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ پڑے لکھے آدمی سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی جاہل سے بات کر رہے ہیں سپیشلی جو نوکریوں کے خلاف ہوتے ہیں میں بھی کوئی نوکری شکر کے حق میں نہیں ہو لیکن پھر بھی کم اس کو تین سال نوکری ضرور کرنی چیزی تاکہ آپ کو پتہ چل دے کہ انسان نے بات کس طرح کرنی ہے کلائنٹ سے کس طرح بات کرنی ہے آرڈرز لینا کس طرح ہوتے ہیں کس طرح آپ نے اپنی ایگو کو دبا کے کام کرنا پڑتا تو بڑا ضروری یہ سب چیزیں جو لوگ بھی آپ کو یہ پٹیاں جو پڑھا رہے ہیں ان پر بھیجو لانت اور لگے رہو جس کام کے اوپر ہو یہ صرف ابھی کا ایک بلبلہ ہے وہ چند ویوز کے لیے اور اس کے لیے کر لیتے ہیں اور اس طرح بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہہ دیں کہ جاہل لوگ جی میں بڑا کروڑ پتی بن گیا سکول نہ جا کے تو اس طرح بہت زیادہ جائل ہیں جو کہ مر بھی رہے ہیں بھوک کے مارے بہت سے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جو کہ کروڑ پتی بنے ہوئے تو ان سے بھی کبھی بات کر لیا پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کے اندر جو اندر سے بھی کوئی حلقہ ہوتا ہے وہی چیف چیف کے بول رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ سب زیادہ شور مچار ہوتا ہے پانی جتنا گہرا ہوتا ہے یہ ہمارے لئے کہیں نہ کہیں آپ کو اس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تو پڑا لکھا کرکٹر اور انپڑ کرکٹر میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا خیر بہت 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 بارے کو آپ سب کو کہ ہماری ٹیم نے بہترین ڈومیننس کے ساتھ پرفارمنس دے دی ہے اب اگلے میرے خمد میں میچز وغیر ہم تو نکل جائیں گے یہاں سے شلنکہ میں جائیں گے ایک میچ کے لئے یہاں پہ تو نظر آ رہی ہے and I hope کہ نیکسٹ میچ جو ہوگا اور سپیشلی جو انڈیا والا میچ ہے ہمارا اتنا بڑا میچ ہے تو اس کے اندر ہم کو بہترین پرفارمنس دیں گے اور اچھا کانٹس دیکھنے کو ملے گا میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکس ایپسوٹ کے اندر آپ لوگ یہ نیچے گھنٹی ضرور دبا دیں گے آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ الگرتم تب ہی آپ کو ریکمینڈ کرے گا ویڈیو سا ہر میچ کے بعد بلیں گے آپ لوگ اسے پورا عیشہ کب اب شروع ہونے لگا آگے ورڈ کب بھی آ رہے ہیں بہت ہی بیزی محور ہونے لگا میں ملوں گا آپ لیکنس ویڈیو میں اللہ حافظ